اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے ٹھیک تھا خیریہ تھا ماشاء اللہ سے آج کل گاؤں میں گندم کی کٹائی کا ماحول شروع ہے اور ساتھ ساتھ پریشان کن ماحول بھی ہے کیونکہ اردگرد کے یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادلوں نے آسمان کو گہرا ہوا ہے اور صبح بھی تقریبا ساڑھے پانچ بجے پانچ بجے کے قریب جلہ باری کے ساتھ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور یہ لیتر ہم نے کی تھی کل اور اس کی کٹائی کل ہوئی ہے اور اس پر یہ جلاباری اور پانی کا یعنی نمی اس میں بیٹھ دیئی ہے اور اب ان کو تقریبا تین سے چار گھنٹے اس کو دوب دینے کے بعد ان کو الٹا دیتے ہیں تاکہ دوسری سیٹ بھی اس کا سوک جائے دوب کے سے اور ہوا بھی چل رہی ہے دوب بھی ہے اور ابھی کوشش جاری ہے کہ ان کو جلد سے جلد سکا لیں اور اگے جو انشاءاللہ کل سے ترے شرک آغاز وہ کریں گے باقی رب کی مرضی ہے اللہ کی مرضی ہے جو قسمت میں لے کا ہوگا وہ ہی ہمیں ملے گا اگر قسمت میں نہ ہو تو جدنے بھی کوشش کر لے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آنی ہے تو یہاں پر دکھا دیں آپ کو یہ دیکھیں جی مضمیل خان لگا ہوا ہے ان کو پلٹا رہے ہیں یہ بڑے بڑے گڑے ہیں گندم کے ماشاءاللہ سے یہ پورا کھید یہ دیکھیں تقریبا یہ چار کنال کا رقبہ ہے یعنی کہ ایک جرپ کا یہ زمین اور یہاں پر یہ کل ایک ہی دن میں پانچ بندوں نے اس کی لیتر کی ہے لیتر یعنی کٹائی تو یہ دیکھیں شہزاد بھی لگا ہوا ہے ان کے پاس تو بڑا ڈانگ ہے یہ ڈانگ کس لیے لے کے آیا ہو یہ ڈانگ سے پلٹا رہے ہو تو یہ دیکھیں جناب یہ بادل اور صبح سے جیسے کہ بتایا کہ پانچ ساڑھے پانچ بیجے کے قریب بہت زیادہ جرباری کے ساتھ تیز بارش ہوئی ہے باقی مزید اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کل جو ماحول چلتا ہے یہاں پر گندم کی کٹائی کا وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ تریشر کس طرح کیا جاتا ہے کٹائی کا طریقہ وہ سارا بوسے کو جو بوجھ میں بھرکے وہ سنبھالتے ہیں وہ بھی سارا دکھائیں گے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا باقی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیادہ کیا تب تک کے لئے اللہ حافظ